اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی علیک و سابق یا نور اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمان بھائی اور بہنوں کو میں چند ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں عملیات کی دنیا کے تعلق سے جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں خاص کر کے ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں یہ عمل کرے تو یہ ملتا یہ عمل کرے تو یہ ہوتا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو ہے نا موکل حاضر ہوں گا اتنے دن تک یہ پڑھے تو جنت آئیں گے زمین کے دفینے لینا رہا تو یہ پڑھنا یہ لوگ اپنے چینالا چلانے کے واسے جھوٹ بول رہے ہیں لوگ آمیلا جو موکل ہے جن ہیں آرے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے ان سب عاملوں کو معلوم ہے اگر وہ صحیح عامل ہے جس کے پاس موکل اور جن ہیں یا کوئی غیبی طاقت اور شکتی ہیں تو یہ سب چینالا چلا لیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے لیتے ہیں نہیں بڑھتے ہیں آج پوری دنیا میں کیا چل رہا ان کو معلوم ہے پہلے اس طرف توجہ دے ہو ظلم و بربریت زیادہ ہو چکی ہے پریشان کر دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور تم یوٹیوب چینالا چلانے کے واسطے لوگوں کو بھی الگ دھوکہ دے رہیں یہ پیسے دالو یہ بندش ہوگی یہ وظیفہ پڑھو یہ کریں گے حد ہوگی اب جس کسی کو اگر وظیفہ پڑھنا ہے تو خود کو اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور خراری مقدس کی صورتوں میں اتنی طاقت اور خوت ہے یقین جانئے جس کے پڑھنے سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں جنات بھی اپنی جگہ سچ ہیں موکل بھی اپنی جگہ سچ ہیں مگر کوئی بھی باموکل عامل آج آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا اور جو باموکل عامل ہوں گے وہ ایسا ویڈیو پہ نہیں آتے وہ لوگ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ خود اپنی دنیا ایک بنانا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں اسلام کے لئے مسلمانوں کے لئے مظلموں کے لئے تو آئیے قرآن مقدس کی صورتوں میں بھی طاقت ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بھی اخوت ہے اس میں خاص کر کے اللہ کے اسم مبارک جتنے بھی اسماعیہ الہیہ ہیں اور ان میں اللہ نے یہ طاقت و خوت رکھی اس میں سے اسم آزم اسم اللہ ہوں ہیں میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ کئی لوگ ایسی باتیں بتا دیتے ہیں یہ عمل پڑھو یہ ہوگا یاد رکھئے بھائی جو عمل پڑھو بول رہا نہ پہلے انہیں خود اس کا عامل ہونا اور پھر اس کے بعد جس کو دے رہا انہیں صحیح طریقے سے اسے دینا وہ عمل ایسا نہیں کہ تم پڑھو ہو جاتا محنت تو کر رہا اور سامنے والے سے کہہ رہا ہے کہ تو پڑھ تیرا کام ہو جائے گا سوال ہی نے پیدا ہوتا پہلے پڑھنے والا جیسے طریقے سے پڑھا ہے اسی طریقے سے سامنے والے کو بھی پڑھا اس کی تربیت کر اس کے بعد اس عمل کو کرنے سے وہ فائدے ہیں مثال کے طور پر اس میں اللہ کی اتنی طاقت اور خوت ہے کہ اگر کوئی اس کا عامل بن جائیں تو پھر یاد رکھنا جس طرف یہ سمندر کو دیکھیں تو سمندر راستہ دے گا اگر کنکر پہ نظر ڈالے تو سونا بن جائے گا اگر کسی مریض کو دیکھیں تو اس کا حال پورا معلوم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی طاقتیں اسے عطا کرے گا کہ اس میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو ہم بیان نہیں کر سکتے مگر اس کا طریقہ ہے اس کا طریقہ کیا ہے کہ نوچندی جمعیرات سے یعنی چاند دکھنے کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی اس شب کو غصول کرے اور صاف کپڑے پہن کر تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ یا اللہو یہ اسم پڑے اور اس اسم مبارک کو یا اللہو تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ چالیس دن تک مسلسل پڑے اس کے بعد جب ایک لاکھ پچیس ہزار کی زکاة مکمل ہوگی اس کے بعد اس کو کیسا استعمال کرنا سر درد ہوئے تو کیسا پیٹ میں درد ہوئے تو کیسا اگر فلانے کے پاس فائل ہٹ گی تو فائل پاس کرانا کیسا ہاں سامنے والے اگر دونوں میں رشتے داری میں جھگڑا ہو رہا تو ان کو ملانے کیلئے محبت کا عمل کیسا یہ اب اس کا طریقہ الگ ہے پہلے اس کے عامل بنیے اس کی زکاة نکالیں اس کے بعد اس کا طریقہ بتایا جائے گا کہ اس پڑھتے وقت دوران میں خوشبو لگانا اور گوش سے مچھلی سے انڈے سے پریس کرنا اور نمازوں کی پابندی کرنا عورتیں ہیں تو مرد مسجدوں میں عورتیں گھر میں نماز پڑھنا چاہئے ایک نماز بھی نہیں چھوڑنا نمازیں چھوڑ کر عمل کرے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اگلے ویڈیو کا انتظار کریں جس کو میرے سے رابطہ کرنا ہے وہ نمبر پہ رابطہ کریں نائن فور یائیڈ تری ٹو فائی سکس نائن تری سیون اللہ مجھے اور آپ کو بولنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دو عمل کے درمیان میں کسی کی غیبت چگلی بھی نہیں کرنا حسد اور ریاکاری بھی نہیں رکھنا مسلمان کی اگر آپ یہ دلوں میں رکھ کر عمل کرو اثر نہیں ہوگا جا کر کعبے کے سامنے سر پٹک کے گڑگڑا کے دعا کرو حسد رکھ کر غیبت کر کے چگلی کر کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں خامخہ بغض رکھ کر خامخہ جلنا چک چک کے چھے تو اس کے وہاں جا کر بھی رو تو اس کی دعا خبول نہیں ہوگی پہلے دلوں سے بغض حسد نکالو اس کے بعد عمل کرو جیسا بتایا گا ویسا انشاءاللہ اس کے فائدے اگلے ویڈیو میں بتائے جائیں گے السلام علیکم